مووی سٹارٹ ہوتی ہے لی نام کی ایک لڑکی سے جو کہ تیرہ سال کی تھی اسے ہر کام اپنی مرضی سے کرنے کا شوق تھا اپنی ہی دنیا میں گم رہا کرتی تھی لیکن اس کا مطلب یہ بلکل نہیں تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کی کوئی بات نہ مانا کرتی ہو وہ ہر کام کیا کرتی تھی جو کہ اس کی موم اسے کہا کرتی تھی لی کے سکول میں تین فرنس تھے جن کا نام مریم، ایبی اور پریہ تھا یہ سب لوگ مل کر سکول کے بعد خوب موج کیا کرتے تھے ان کو فور ٹاؤن نام کا ایک بینڈ بہت زیادہ پسند تھا یہ لوگ بہت شوق سن کا میوزک سنا کرتے تھے لی کے گھر میں ہی ایک ٹیمپل تھا جو کہ ان کے انسیسٹر کا تھا سن یی کا یہاں پر بہت سارے ٹورسٹ بھی آیا کرتے تھے لی اپنی موم کے ساتھ اس ٹیمپل کا بہت خیال رکھا کرتی تھی اور جو بھی ٹورسٹ آتا تھا اس کو اس کی ہسٹری بھی بتایا کرتی تھی شام کو جب لی اپنی موم کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ایک کمرشل میں اسے پتا چلتا ہے کہ فور ٹاؤن ان کی جگہ پر بہت ہی جلد آنے والے ہیں یہ دیکھ کر تو لی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے جس کے بعد تو اپنی موم کو بتاتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی فیمس گروپ ہے جو کہ بہت اچھا میوزک پلے کرتے ہیں اور میرے یہاں پر سکول میں تو بہت لڑکیاں ان کی فین بھی ہیں لی کی موم اسے بتاتی ہے کہ تم ایسی لڑکیوں سے دور ہی رہنا کیونکہ تم تو بلکل ایسی نہیں ہو اس کے بعد رات کو جب لی سو جاتی ہے تو اسے کچھ زیادہ ہی خوفناک قسم کے ڈریمز آتے ہیں جس میں بہت عجیب عجیب قسم کے اینملز تھے جب وہ صبح اڑتی ہے تو واش روم میں جا کر دیکھتی ہے خود کو اور خود کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے لی ایک رید کلر کے پانڈا میں چینج ہو گئی تھی اس کے بعد وہ بہت زیادہ گھبراتی ہے اور خود کو بتاتی ہے کہ یہ ایک ڈریم ہوگا یہ ریل نہیں ہو سکتا اس کی آوازیں سن کر باہر سے اس کی موم پوچھتی ہیں کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے تو لی کہتی ہے کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے جیسے ہی لی کی موم وہاں سے جاتی ہے لی فوراں بھاگ کر اپنے روم میں جاتی ہے جہاں پر وہ فوراں بیٹ پر لیٹ جاتی ہے اور خود کو سمجھاتی ہے کہ یہ ایک ڈریم ہے اور میں فوراں اٹھ جاؤں گی آہستہ آہستہ سے وہ دوبارہ سے انسان میں چینج ہونے لگتی ہے جیسے جیسے وہ زیادہ ریلیکس ہوتی ہے بیسے ہی وہ جلدی چینج ہو رہی تھی اس کے بعد وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ جیسے ہی زیادہ ایکسائیٹڈ ہوگی یا اس کے اندر بہت زیادہ کوئی ایموشنل چینج آئے گا تو وہ ایسے ہی ایک ریٹ پانڈا میں چینج ہو جائے گی جس کے بعد وہ خود کو ریلیکس رکھنے کی بہت کوشش کرتی ہے اس کے بعد لی کی مام اسے سکول راپ کر دیتی ہے لی کے فرنس کو لگتا ہے کہ آج وہ کچھ عجیب سا بیہیو کر رہی ہے پر وہ ان کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ آج کیا ہوا ہے یہاں سکول میں ایک بلی تھا جو کہ لی کو بہت تنگ کرتا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا جس کے بعد لی خود کو چینج ہوتا ہوا فیل کر رہی تھی اور یہاں سے بھاگ کر اپنی کلاس میں چلی جاتی ہے مریم اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہی ہوں اس کے ساتھ ہی مریم اسے بتاتی ہے کہ کلاس کے باہر تمہاری مام ہے جب وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو سچ میں اس کی مام ایک ٹری کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور وہ ایک سیکیورٹی کارڈ سے لڑ بھی رہی تھی اب یہ دیکھ کر تو لی کو کنٹرول نہیں رہتا اور وہ سلولی ایک بہت بڑے سے دوبارہ ریڈ پانڈا میں چینج ہو جاتی ہے یہاں پر ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے ساتھی لی کی مام بھی اسے دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے لی فورن سے سکول سے بھاگنے لگتی ہے اور بھاگتے بھاگتے بس اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی جیسے ہی وہ گھر پہنچتی ہے تو اس کی مام بھی اسے فالو کرتے کرتے گھر تک پہنچ جاتی ہیں لی کی مام جب اس کے روم میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ چھپ کر رو رہی ہے جس کے بعد وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اتنے میں ہی لی کے فادر بھی آ جاتے ہیں اور اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہوا ہے جس کے بعد لی پوچھتی ہے میرے ساتھ بھی کا کیا مطلب ہے اس کے بعد لی کی مام اسے اسی ٹیمپل میں لے کر جاتی ہیں اور اپنے انسیسٹر کی سٹوری سنانے لگتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کیسے سن یی کو ماندہ سے اتنا زیادہ پیار تھا کہ انہوں نے خود بھی یہی وش مانگی تھی کہ وہ ایک پاندہ میں چینج ہو جائیں لی کی مام بتاتی ہیں کہ کیسے بہت سالوں پہلے ایک جنگ ہو رہی تھی جہاں پر سارے شہر کے مردوں اس جنگ میں چلے گئے تھے اب سن یی کو اپنی بیٹیوں کو بچانا تھا جس کے بعد انہوں نے یہ وش مانگی تھی ایسے ہی ایک نائٹ فول مون کا تھا جہاں پر ان کی یہ وش پوری ہو گئی اور ان کو بتایا گیا کہ وہ کسی بھی آنمل میں چینج ہو سکتی ہیں جس کے بعد وہ ایک ریڈ بڑے سے پاندہ میں چینج ہو گئی اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی جنگ میں بچا لیا پر یہ وش ایسے ہی ایک کرس بھی بن چکی تھی جس کے بعد ان کی بیٹیوں میں بھی یہی چیز ٹرانسفر ہوئی اور وہ بھی ایسے ریڈ پاندہ میں چینج ہوتی تھی جب ہی ان میں کوئی بہت ہی زیادہ ایموشنل چینج آتا تھا لی کی موموں سے بتاتی ہیں کہ اس سپ کا ایک سلوشن ہے جس کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی نیکس فول مون کے اوپر ایک ریچول کیا جائے گا جس کے بعد اسے ایک لوکٹ دیا جائے گا کیونکہ ریڈ پاندہ کی ساری پاور اس لوکٹ میں چلی جائے گی اب لی کے فاتر کیلنڈر دیکھ کے بتاتے ہیں کہ ٹونٹی فیفت کو فول مون ہوگا اور تب تک تمہیں اپنے ایموشنز پر کنٹرول رکھنا ہوگا تاکہ یہ سب کچھ دوبارہ نہ ہو اس کے بعد لی کے پیرنٹس اسے ایک الگ روم دیتے ہیں جہاں پر اسے بیٹ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ سارے ایموشنل چینج کی وجہ سے بار بار چیزیں نہ توڑے یہاں پر لی بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے وہ بار بار ایموشنل چینج کی وجہ سے کبھی ریٹ پانہ بن رہی تھی پھر خود ہی کبھی ٹھیک ہو جاتی تھی اب وہ بہت زیادہ تنگ ہو رہی تھی یہاں پر اس کے تینوں فرنس باہر آتے ہیں اور اسے آواز دے رہے تھے وہ بتاتی ہے انہیں کہ تم لوگ چلے جاؤں میں تم لوگ اسے مل نہیں سکتی وہ تینوں ایکسائٹیڈ ہو کر لی کو بتاتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے نا کہ فور ٹاؤن یہاں پر آ رہا ہے جس کے بعد وہ اس کو دیکھے بغیر تو جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہاں پر لی پریشان ہو کر دوبارہ سے ریٹ پانہ میں چینج ہو چکی تھی جس کے بعد وہ اپنے تینوں فرنس کو اندر بلاتی ہیں وہ تینوں اسے دے کر بہت زیادہ در جاتے ہیں اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ ریلیکس ہو جاؤ اور اپنی ساری سٹوری ان کو بتا دیتی ہے اب یہاں پر لی کے فرنس اسے کنٹرول کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم انسان ہو یا یہ پانہ ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں جیسے ہی لی کے فرنس اسے حق کرتے ہیں وہ فوراں دوبارہ سے انسان بن جاتی ہے جس کے بعد وہ غصہ بھی کرتی ہے اپنے فرنس پر تو وہ ریٹ پانہ میں چینج نہیں ہو رہی تھی جس کے بعد لی سمجھ جاتی ہے کہ اسے اب اس پانہ پر کنٹرول کرنا آ گیا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب وہ کانسٹ پر بھی جا سکے گی اس کے بعد سارے فرنس اپنے اپنے پیرنس سے پرمیشن لینے کے بارے میں سوچتے ہیں یہاں پر تو لی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا وہ اپنے پیرنس کو بہت پروف کرنی کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے ریٹ پانٹا کو کنٹرول کر لیا ہے بہت سارے ٹیسٹ کے بعد ان کو یقین آ ہی جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنی موم سے پرمیشن لیتی ہے کانسٹ کی پت وہ تو انہیں فوراں ہی منع کر دیتی ہے کہ تم نے تو کانسٹ پر بلکل بھی نہیں جانا لی غصے میں اپنے روم میں چلی جاتی ہے اس کے بعد لی کی موم کو اپنی موم کی کال آتی ہے پتا چلتا ہے کہ لی کی موم بھی اپنی موم سے بہت زیادہ درتی تھی اور یہاں پر وہ لی کی موم کو بتاتی ہے کہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ لی بھی اب ایک ریٹ پانٹا میں چینج ہو جاتی ہے اور وہ اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے جلدی ان کے گھر آ رہی ہیں لی اور اس کے فرینڈز اب پلان بنا رہے تھے کہ کانسٹ ٹکٹ کے لیے پیسے کیسے جمع کیے جائیں یہاں پر ان کو ایک بہت برلینٹ آئیڈیا آتا ہے جس کے بعد لی خود کو ایک ریٹ پانٹا میں چینج کرتی ہے اور سب بچوں سے پیسے لیتی ہے کہ اگر ریٹ پانٹا کو دیکھنا ہے تو پیسے دو اس کے ساتھ ہی وہ بہت مزے مزے کی وائرل ویڈیوز بناتے ہیں اور ساتھ ہی بہت سارے ایسے پانٹا پروڈکٹس بھی جن سے لوگوں کو دے کر وہ اب بھی پیسے جمع کر رہے تھے بہت سارے پیسے جمع ہونے کے بعد بھی ابھی بھی ایک ٹکٹ کے پیسے کم تھے یہاں پر سکول کا وہ بلی آتا ہے اور لی کو بتاتا ہے کہ کل میرے گھر ایک بردے پارٹی ہے اور میں نے سب کو بتایا ہے کہ ریٹ پانٹا میری بردے پارٹی پر آئے گا اور اگر تم میری بردے پارٹی پر نہ آئی تو میں تمہاری موم کو بتا دوں گا کہ تم سکول میں کیسے پیسے جمع کر رہی ہو اس کے بدلے میں لی اسے بتاتی ہے کہ مجھے پیسے دو تاکہ میں ٹکٹ لے سکوں اس کے لئے تو وہ بلی مان جاتا ہے اب اگرہ دن جب ہوتا ہے تو بردے پارٹی میں جانے کے لیے لی وہاں سے نکلنے لگتی ہے پھر یہاں پر اس کی نانی اور بہت ساری اور ایسی کزنز آ جاتی ہیں جن کو سب یہ ریٹ پانٹا کے بارے میں پتا تھا لی تو اسی چیز میں پھنچ جاتی ہے دوسری طرف وہ بلی اپنی بردے پارٹی میں باقی سب لوگوں کے ساتھ ریٹ پانٹا کا ویٹ کر رہا تھا رات ہوتی ہے تو لی بہت چھپ کر سب سے چلی جاتی ہے اس بردے پارٹی میں جہاں پر وہ سب کو بہت زیادہ ہساتی ہے یہ سب لوگ مل کر بہت زیادہ ڈانس کرتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائی بھی لی کی موم رات کو جب اسے دیکھنے کے لیے آتی ہے تو وہاں پر انہیں سب کچھ مل جاتا ہے جہاں پر پانٹا پروڈکٹ بھی تھے اور بردے پارٹی کا پیمفلٹ بھی اور جب وہ بیٹ پر دیکھتی ہیں تو وہاں پر تو لی تھی ہی نہیں دوسری طرف لی اور اس کے دوست بہت زیادہ خوش تھے کہ کانسٹ ٹکٹ کے پیسے اب جمع ہو چکے ہیں ساتھ ہی ان کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کانسٹ تو ہے ہی 25 کو جب وہ رچول کرنا تھا لی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ایک بار پھر سے وہ ریڈ پانڈا میں چینج ہو جاتی ہے وہ اپنی فرنڈز کو بتاتی ہے کہ اتنی ساری محنت کرنے کے بعد بھی وہ کانسٹ اٹینڈ نہیں کر سکے گی دوسری طرف وہ بولیوں سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی چیز کے لیے بے کر رہا ہوں تم میرے پاس آؤ اور سب کو انٹرٹین کرو اب یہ بات تو لی کو اور غصہ دلا دیتی ہے اور وہ نیچے آ کر اسی بولی کیوں پر اٹیک کرتی ہے یہاں پر ساتھ ہی لی کی موم بھی پہن جاتی ہیں وہاں اور سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہیں یہاں پر باقی سارے بچے بھی لی سے ڈر رہے تھے کہ وہ اتنی زیادہ خوفناک سے پانڈا میں چینج ہو چکی ہوئی ہے اس بولی کے پیرنٹس تو اسے لے کر چلے جاتے ہیں اور لی کی موم اس کے سارے فرنڈز کو ڈانٹی ہیں کہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی اتنی خراب ہو گئی ہے لی کے سارے فرنڈز اسے کہتے ہیں کہ اپنی موم کو بتاؤ کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا پر لی چھپ رہتی ہے جس کے بعد وہ اپنی موم کے ساتھ گھر چلی جاتی ہے اب وہ ٹائم آ ہی گیا تھا لی کے فرنڈز اس کے بغیر ہی کانسٹ میں چلے جاتے ہیں دوسری طرف رچول سٹارٹ ہوتا ہے ایک بڑا سا سرکل بنایا جاتا ہے اور اس میں لی کو بیٹھنے کو کہتے ہیں آس پاس لی کے سارے لوگ ایک گانہ گانے لگتے ہیں جس کے بعد لی ہوا میں اڑنے لگتی ہے یہاں پر وہ ایک بہت ہی الگ جگہ پر پہنچ چکی تھی جہاں پر اسے اپنی انسیسٹر ملتی ہے وہ لی کو ایک میرر دکھاتی ہے جس میں سے گزر کے اسے اپنے پانڈا سے دور ہونا تھا پر لی جیسے ہی اسے دور ہونے لگتی ہے اسے ریالائز ہوتا ہے کہ وہ اس پانڈا سے دور ہونا ہی نہیں چاہتی لی کو وہ سارے مومنٹس یاد آ رہے تھے جو کہ اس نے ریڈ پانڈا بن کے جیئے تھے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس سب کو بہت انجوائی کر رہی ہے اور اسے یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے چاہیے وہ فوراں اس ریچول سے بھاگنے لگتی ہے جہاں پر سارے لوگ اسے روکتے ہیں لی کی موم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے اس سب چیز کو ختم ہونا ہوگا یہاں پر لی بھاگنے کی بہت کوشش کرتی ہے اور اسی سب چیز میں اس کی موم کا وہ لاکٹ جس میں ان کی پاور چھپی ہوئی تھی وہ ٹوٹ جاتا ہے لی بھاگ کر اس کانسٹ میں جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے فرنس کو بتاتی ہے کہ میں بہت سوری ہوں کہ میں نے تم لوگوں کا ساتھ نہیں دیا اس کے بعد یہ لوگ کانسٹ انجوائی کرنے لگتے ہیں اتنی دیر میں لی کی موم ایک بہت بڑے سے پانڈا میں چینج ہو جاتی ہے اور وہ یہاں کانسٹ تک پہنچ جاتی ہے ہر کوئی انہیں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہا تھا اور سارے کانسٹ سے بھاگنے لگتے ہیں لی کی موم لی کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ انسلٹ کی ہے یہاں پر لی کے فادر بھی باقی سارے لوگوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں جب لی اپنی موم سے لڑ رہی تھی تو اس کے ڈیر ایک بہت بڑا سا سرکل رو کرتے ہیں ان کے اراؤنڈ یہاں پر لی کی موم سرکل سے پاہر گر جاتی ہیں اب ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ان کو سرکل کے اندر کیسے لائے جائے لی اور اس کی نانی اور باقی سب لوگ جو کے ریک پانڈا میں چینج ہو جاتے ہیں کھینج کھینج کے لی کی موم کو سرکل میں لے کر آتے ہیں باقی سب لوگ وہی گانا گانے لگتے ہیں اور یہ لوگ اپنے انسیسٹرز کی اسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر اس کی موم لی سے سوری بولتی ہیں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی پر شاید تم بہت بہتر ہو اور تم ہر چیز کو کنٹرول کر سکتی ہو اس کے بعد ایک ایک کر کے ہر کوئی اس میرر میں سے گزرتا ہے جہاں سے وہ اپنے ریڈ پانڈا سے الگ ہو جاتا ہے پر لی پھر بھی یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس پانڈا کو اپنے ساتھ رکنا چاہتی ہے اور اب لی کی موم کو بھی اس سے کوئی ایشو نہیں تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے لی کی موم اب ٹیمپل میں جب بھی ٹورسٹ آتے ہیں تو لی بھی وہی بھر ہوتی تھی اور یہاں پر وہ اپنے ریڈ پانڈا میں ہی گنورٹ ہو کے سب کو ٹور دیا کرتی تھی اور ایسے ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے